نیر صاحب ہمیں سمجھا دیجئے آج کا یہ جو لیٹر میرے ہاتھ میں ہے الیکشن کمیشن کا اور اس کے بعد آپ صدر صاحب کی مشاورت صدر صاحب خود تاریخ دینے جا رہے ہیں آپ کو لیٹر آئے آہ سوری مجھے لیٹر نہیں آیا صدر مملکت کو آیا اگر آپ میرا تو دل کر رہے ہیں اب میں تاریخ دے دوں کیونکہ تاریخ کے معاملے پر اتنا بھام ہے میں تو سوچے ہوں یا آپ تاریخ دے دیں یا نیر صاحب یا رانا صاحب یا جنر صاحب میں سے جنر صاحب ملے یہ پہلے سے بھی توقع تھی کہ الیکشن کمیشن کی ترجیح نمبر ایک ڈی لیمیٹیشن ہے اور اس کے بعد نبے دن میں الیکشن ہے اس طرح سے انٹیرم گورنمنٹس کو کم از کم دو سو دس دن کی میاد مل سکتی ہے اور یہ احتمام ایک مخصوص سیاسی جماعت کو نکال کے باقی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کیا سیکشن فیفٹی سیون لیکشنز ایٹ سے پریزیڈنٹ کا لفظ انہوں نے مل کے نکالا لیکن آئین میں ترمیم نہ کر سکے کیونکہ اتنی میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں اتنی مجورٹی نہیں تھی اب آئینی پوزیشن جو صدر صاحب کی ہے کہ صدر صاحب اگر اسیمبلی ڈیزولف کریں گے آن ڈی اڈوائس آف ڈی پرائیم منسٹر تو نوے دن میں ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے اس میں پہلے بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے وہ فیصلہ ابھی بھی قائم ہے اگرچہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا وہ ایک اور چیز ہے لیکن اس موضوع پہ تشریح سپریم کورٹ کی واضح ہے یہ کنفوئین ایک بار پھر بڑھا رہے ہیں اور ایک بار پھر وہی بات کہ سپریم کورٹ میں جائے گی اس کا مانی کیا لیا جائے اس بات کا مانی کیا لیا جائے کہ آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائف کو آئین کے آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو کے ساتھ پڑھا جائے جی میں کل بھی یہ بات کی تھی آئین کا ففٹی ٹو جو ڈی لیمیٹیشن کا ہے وہ تو اس مرحلے پر نقابل عمل ہے اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آبادی کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے مختلف صوبوں میں اثر نو قومی سیملی کی نشستوں کا توین کیا جائے کہاں نشستیں آبادی کے تناسب سے کم کرنی ہیں کہاں نشستیں بڑھا نہیں ہیں اب وہ ایک حصہ تو عملی طور پر غیر محصر ہے آئین کی ترمیم نہ ہونے کی وجہ سے اب دوسرا ایسا یہ افسر محض ہلکہ بنیان کر دیں ہلکہ بنیان پھر کیا ہوگی کہ اس گاؤں کو نکال کے اس گاؤں کے ساتھ لگا دیں تو جب جی چاہے لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور لیکن آئین کی دوسری شک جو کہ عوامی نمائندگی کے اور جمہوریت کے زیادہ قریب ہے وہ ہے جلد فوری اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کا جو بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے to conduct and organize the elections in a free fair and transparent manner اب ان کے لیے جو قوانین ہیں یا آئینی احکامات ہیں الیکشن کمیشن نے صوبائی سیمبلیوں کی تحلیل کے بعد بھی دونوں صوبوں میں انتخابات کرانے سے احتراز کیا اس کے نتیجے میں آئی تک دونوں صوبے نمائندہ حکومتوں سے محروم ہیں اب جو جانے والی حکومت تھی وہ خود تو یہ انتظام کر کے گئے ہیں کسی طرح سے census کے بہانے 120 دن لیے جائیں اس کے بعد چونکہ دو تین دن پہلے اسیمبلیز ڈیزولو کر دیں دو پروینشل اور ایک نیشنل وہاں 60 کی بجائے 90 دن آ جائیں تو اگر 120 پلس 90 دن 210 دن کی گریس تو یہ خود دے کے گئے ہیں کہ جو بھی کیٹیکر ارنجمنٹ آئے وہ کم از کم 210 دن دیکھیں آپ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کام تیز کر دیں آپ مصدق ملک کو یاد آیا میں کیا کہہ سکتا ہوں تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام حق حکمرانی سے محروم رہیں نمائندہ حکومتوں سے محروم رہیں تو میرے خیال میں تاریخ میں جانے والے حکمرانوں سے زیادہ بڑا کردار سیاسی حکومتوں میں سے کسی کا نہیں ہوگا کہ کسی نے اس انداز میں کھیل کھیلا ہو کہ کم از کم صوبہ پنجاب اور صوبہ کے پی ایک سال تک انتخابات نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا موڈ آج آپ کو بھی چینج لگا جس بارے میں بات کی جاری نہیں انہوں نے کل کے آرڈر میں بھی کہا تھا کہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینننگ ہے ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ لے باقی کورٹ کی گفتگو تھی کچھ ایکسپریشر آرڈر انڈ رائٹنگ میں بھی تھا لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے آج بھر گریس شو کی ہے کہ سلام آباد ہائی کورٹ کو ایک اور اپرچونٹی ملے تاکہ وہ ڈیلیبریٹ کر کے اسلام آباد کا جو متعلقہ ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہ اس پہ ایک فیصلہ کرسکے تاکہ وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہو جب وہ اس کو دیکھتے اس کی وائریز بھی اس کی لیگیلیٹی اس کی ویلیڈیٹی ہر چیز کو دیکھ سکے لیکن اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کل تک سماعت ملتبی کرتی ہے سپریم کورٹ کا معاملہ اگلے ہفتے تک چلا جاتا ہے کل تک اس لیے کہ آگے دو دن ہے نہیں نئی کاؤز لسٹ نہیں آنا ہے تو سپریم کورٹ سیٹرڈے کو کوئی بھی کاؤز لسٹ میں کیس فکس کر سکتی ہے وہ منڈے بھی ہو سکتا ہے وہ فریڈے بھی ہو سکتا ہے اور واقعی ڈائریکشن کا تاثر آ رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ پہ کہ یہ تو نقائص ہیں اس میں نہیں ہم کچھ لوگ زیادہ ہی جا کے سوچتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اب بھی ازاد ہے جو اپنا فہم قانون ہے یا جو بھی وہ اپنی ڈسکریشن یا اپنی ججمنٹ میں آئین اور قانون کے مطابق بہتر سمجھیں گے وہی فیصلہ کریں گے ہمیں عدالتوں پر تھوڑا سا یقین بھی رکھنا چاہیے اور اس میں لطیف خوصہ صاحب کے اسلامباد ہائی کورٹ کے روبرو جو دلائل ہیں کہ کیس جو ہے وہ مجسٹریٹ کے تھوڑ آنا چاہیے تھا سیشن کورٹ وہ آپ ان کے دلائل کو آج کتنا موسس سمجھتے ہیں نہیں نہیں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں بہت سینئر وکیل ہیں یہ جو جوریسڈکشن ہے کہ سیشن کورٹ کا کاغنیزنس لے گی وہ اسی سیکشن میں ہی بائی فرکیٹڈ ہے کہ تمام وہ مقدمات جو ایک سلسلوی ٹریبل بائی کورٹ آف سیشن ہے میجسٹریٹ انہیں ریسیو کر کے کورٹ آف سیشن میں بھیجے گا کورٹ آف سیشن ڈائرٹ کاغنیزنس نہیں لے گی تاہم وہ مقدمات جن میں وہ ڈائرٹ لی کاغنیزنس لینے کی مجاز ہو تو یہ الیکشنز ایٹ کے تحت سیشن کورٹ ڈائرٹ کاغنیزنس لینے کی مجاز ہے میری نگاہ میں اس سیکشن کے دو حصے ہیں لطیف خوصہ صاحب بہت بڑے کرمنا لائیر ہیں بے شمار میں ایسے مقدمات کورٹ کر سکتا ہوں جن میں سیشن کو ڈائرٹ کاغنیزنس لیتی ہے کمپلینٹ کی illegal dispossession act سے لے کے حدود آرڈیننس کے کی ایو فینسز ہیں اور یہ الیکشنز ایکٹ میں دیا ہوا ہے کہ شیل بی ٹریبل بائی صاحب وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جو ڈیفیکلٹیز ہیں میں نہیں کرنا چاہتا کھوصہ صاحب کی بات پہ بات بہت سینئر وکیل ہیں انہیں سوچ سمجھ گئے اور ریلیونٹ پرویزن کو پڑھ کے کہ نو کوٹ آف سیشن سمجھ گئے ہم باتے سے پوائنٹ سمجھ آگیا آپ اس میں لاؤ ادروائز پرمیٹ کرتا ہے اس میں مجسٹریل کورس کی ضرورت نہیں تھی بہرحال پھر بھی میں انہیں احترام کا درجہ دیتا ہوں چلے اچھا ہو آپ نے اپنی رائے دے دی لیکن میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں اور ان سے بلکل ڈیفر کرتا ہوں اور کل آپ کے خیال میں اسلامباد ہائی کوٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر دی میں پیڈکٹ نہیں کر سکتا ہے اسلامباد ہائی کوٹ ایک انڈیپنڈنٹ آئینی عدالت ہے ایک اپلیٹ کوٹ ہے دلائل ہر روز وکلا کے چینج ہوتے ہیں کل کوئی نئی بات آ سکتی ہے اس پہ جلدی ہے وہ آلریڈی اس چیپ جیسے اسلامباد ہائی کوٹ کے خلاف ریفرنس پی ٹی آئے بات کر رہی ہے اور آلریڈی ایک سخت موقع لیا ایسے عدالتی فیصلوں پہ ایسے ریفرنس آنے لگے تو سسٹم ڈسفنکچنل ہو جائے یہ باتیں پلٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ایک فیصلہ آ جائے گا تو کیا ریفرنس آ جائے گا روزانہ فیصلے ریورس ہوتے ہیں روزانہ فیصلے اپسٹ ہوتے ہیں کس لیول کے فیصلے اپسٹ نہیں ہوتے کئی بار سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجنز کو ریویو کیا ہے تو کیا سب لوگ گھروں کو چلے جائے سبل جائے کا فیصلہ اپلیڈ کورٹ ریورس کرتی ہے اپلیڈ کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ ریورس کر کے سبل جائے کا فیصلہ ڈسٹور کر دیتی ہے تو کیا سارا سسٹم ڈسفنکشنل ہو جائے خاجہ حریص صاحب کی آپ کو خاموشی معنی خیز نہیں لگتی وہ جو اقباہ کی بات کی جاری ہے ان کے خلق کی آپ کو لگتا ہے اس میں خلق ہو گئے ہیں ہاں نہیں وہ تردید بھی آگئی سامنے بیرسٹر گوھر کی وہ کہہ رہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پار آف اٹرنی دونوں کوٹس پہ موجود ہے ادنان عادل صاحب یہ معاملہ ایسے رہائی تک کیوں لگ رہا ہے خاموشی سے علیہ دہ ہونا یا پار آف اٹرنی بیڈراغ کرنا یہ علیہ دہ چیزیں ہیں لیکن اس بات کی مناسب وضاحت خاجہ صاحب خود ہی کریں تو مناسب لگتا ہے ہم ان کے کانڈرٹ پہ کمنٹ کریں تو اچھا نہیں ہے آپ کی ایک رائے ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا اہم موڑ پہ مقدمہ ہے اگر وہ کوٹس سے آکے اپنا پاور آف اٹرنی بیڈراغ کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں تو وہ ایک اور چیز ہے جب تک ان کا پاور آف اٹرنی ایگزیس کرتا ہے ایگزیس کرتا ہے ایگزیس وہ اپنی پوزیشن خود لے سکتے ہیں کسی کو ان کے بارے میں پرڈیکٹنگ کرنا چاہیے